موسیقی ایسے موضوعات کو شامل کر رہے ہیں جو کرنٹ ٹاپک ہے جو آج کل کی حالات ہیں اور ان حالات میں جو آپس میں ٹکراؤ لوگوں کے درمیان میں پیدا ہو رہا ہے ناسمجھی کے بنا پر یا کہیں نہ کہیں دشمنوں کی سازشیں بھی اس میں پیچھے لگی ہوئی ہیں تو آئیے اسی موضوع پہ ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں تنظیم المقاتب کے سیکریٹری حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب ملاقات کرواتے ہیں آقا السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلا سوال ہم آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہتے ہیں اور ناظرین بہت ہی غور سے سنیے گا اس لیے کہ اس پروگرام کو آپ کے درمیان میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر شعور پیدا ہو ہم سمجھ سکیں کہ یہ سازش کیا ہے اور ہم بھولے پن کی دنیا سے ذرا باہر نکل کے آئیں اس لیے کہ شریعت نے بھولے پن کو نہیں بلکہ جو باشعور انسان ہیں ان کو بہت پسند کیا ہے تو آگا ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے چیز محسوس کیا ہے اور آپ نے بہتر طریقے سے دیکھا بھی ہوگا کہ آج سماج میں یہ حالت ہو رہی ہے کہ عوام میں ان موضوعات کو چھیڑا جا رہا ہے جو علماء کے درمیان کی باتیں ہیں یعنی ایسی علمی گفتگو جو علماء کے درمیان میں ہونا چاہیے اس کو عوام میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر عوام بلکل اس کی مثال ہم کیا پیش کریں کہ وہ آپس میں ہی کبھی لڑ جا رہی ہیں تو کبھی کچھ اور ٹکراؤں کی صورت پیدا ہو رہی ہے تو یہ کہیں کچھ سازش ہے یا بس وہی ہے کہ بھولاپن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک آپ نے عنوان کا انتخاب کیا ہے یہ ایک آپ کا پہلا گفتگو کا آغاز یہی سے ہوا تھا یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے ہر انسان کی زندگی کی ضرورت ہے اور اسی لئے اللہ نے بصیرت کو ان نعمتوں میں قرار دیا ہے جس نعمت کا تذکرہ پیغمبر خدا حضرت محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا اور اللہ نے اسے قرآن میں ان کی زبان سے کہا ہے کہ امن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ موضوع روز چھیڑ دیا جاتا ہے 99% ہماری قوم موضوعات مذہبی چھڑے جاتے ہیں کبھی کبھی بعض مواقع ہوتے ہیں جب تھوڑی بہت سیاسی گفتگو ہوتی ہے لیکن چاہے مذہبی موضوع چھڑا ہو چاہے سیاسی گفتگو ہو رہی ہو چاہے ہمارے اجتماعات ہوں ہمارے مظاہریں ہوں ہم جہاں اکٹھا بیٹھتے ہیں ہماری باتیں ہوں یا واتس ایپ گروپ پہ ہمارے ڈسکشن ہوں یا فیس بک پہ ہمارا ہمارے اجتماعی گفتگوی اور نظریات دکھائی دیتے ہوں ان سب میں ایک چیز میں نہایت عدب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ایک چیز مفقود دکھائی دیتی ہے اس کا نام ہے بصیرت اور اس کا نام ہے شعور جبکہ میں نے بھی ارز کیا ہے کہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب دین کو پیش کیا ہے تو اللہ نے ان کی زبان سے قرآن میں بیان کیا ہے کہ قل حادہی سبیلی ادعو الاللہ علا بصیرت انہ ومن اتبعانی پیغمبر کہہ دیئے کہ میں جس راستے کی طرف بلا رہا ہوں جو اللہ کا بنایا ہوا راستہ ہے اور جسے پیغمبر بتا رہے ہیں بنا نہیں رہے ہیں بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ ہے اور اس پہ چلوا رہے ہیں کہ اس پہ چلو لیکن بنایا پیغمبر نے نہیں ہے بنایا اللہ نے ہے یعنی قانون سازی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے یہی سے ایک بے بصریتی کہ نمونہ میں آپ کو دے دوں کہ فتوے کے نام سے اس وقت ہماری میڈیا پر کسی کی جو لباس سے مذہب میں ہو کچھ بھی کہے وہ فوراں کہہ دیا جاتا ہے فتوہ ہے اور ہمارے اپنے لوگ بھی جو اس لفظ سے جنہیں باقف ہونا چاہیے چاہے وہ تمام مسلمان حضرات ہوں یا بالخصوص یا اسنا شریع ہوں وہ بھی کسی بھی مولوی یا مولوی نمہ کے زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو اگر وہ کہیں انسانی زندگی سے جڑا ہے اور اس نے مذہب کا ٹج دے دیا تو اسے فتوہ کہہ دیتے ہیں اور پھر اس طرح کی مطالبات ہوتے ہیں کہ یہ فتوہ کہ انہیں دیتے یہ کہ انہیں دیتے جبکہ یہ بے بصیرتی ہے بے شعوری ہے فتوہ دینے کا حق ہر ایک کو تو ہی نہیں ہے فتوہ دینے کا حق صرف اور صرف اس کو ہے کہ جو قرآن سے اور احادیث سے اور احادیث جو معتبر ہوں ان سے حکم خدا کا پتا چلا سکے فتوہ مفتی کا ذاتی نظریہ نہیں ہوتا ذاتی خیال نہیں ہوتا اگر کوئی اپنے ذاتی نظریہ خیال کو فتوہ بنا کے پیش کر رہا ہے تو وہ خود بھی بے بصیرت ہے جس وقت ہمارے یہاں بہت ہو رہا ہے لوگ بنام اسلام جس کا جو جی چاہے کہہ دیتا ہے جبکہ یہ کام ہر ایک کا نہیں ہے جیسے اگر ہمارے کانسٹیٹوشن میں کوئی بحث ہوتی ہے انڈین کانسٹیٹوشن میں تو کانسٹیٹوشن بنج ہوتی ہے سپریم کورٹ کی کانسٹیٹوشن کا مطلب جج ہے نشلی ستہائی کورٹ تک کے جج بھی اس کے کانسٹیٹوشن کے بارے میں بات نہیں کرتے سپریم کورٹ تک جاتا ہے وہ اور وہاں فیصلہ ہوتا ہے تو قرآن مجید حیات انسانی کا وہ کانسٹیٹوشن ہے وہ دستور العمل ہے وہ قواعد و ذوابیت ہیں جو الہی ہیں ان سے ہر آدمی جو چاہے مطلب نکالے اور دلیل کر دے پیش کر دے یہ نہیں ہو سکتا فتوہ اپنے نظریہ کا بیان کرنے کا نام نہیں ہے فتوہ نام ہے قرآن اور حدیث سے حکم خدا کو ڈھونڈ کے اس کے بتانے کا کہ میں حکم خدا اس جگہ یہ سمجھا ہوں تو بصیرت ہماری زندگی کے ایک ہم ترین چیز ہے اگر ہم بے بصیرتی کریں تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ سڑا ہوا کھانا کھائیں گے آہا بلکل فریج میں سڑ گیا ہے اگر اس میں بجاہٹ آگئی پھر بھی کھائے لے رہے ہیں جس کے لئے بے شعور ہیں صحیح تو یہ بے شعور جسے ہم کہتے ہیں عام طور پر وہ تھوڑا اور دقیق ہو جائے تو بے بصیرت ہو جاتا ہے بصیرت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرح بلا رہا ہوں لیکن میں اندھوں کی طرح نہیں سمجھ کے ہر چیز کو اچھی طرح سے سمجھ کے شعور کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں دین کی طرف بلانے کا اور میں ہی نہیں میرے میری اتباع کرنے والے میرے پیچھے چلنے والے بھی جو ہوں گے وہ بصیرت کے ساتھ دین کو اختیار کریں گے اندھا دھند نہیں بذرگوں کی تقلیٹ کر کے نہیں ہمارے ہاں ہوتا آیا ہے کہہ کے نہیں بلکہ شعور کے ساتھ اور سمجھ داری کے ساتھ یہ شرط رکھی گئی ہے تو بصیرت کے اہمیت ہے اب جو آپ نے فرمایا بحث کوئی بھی شوشہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس میں گل جے رہتے ہیں تو میں وہی ارز کروں گا کہ ان سب کو دیکھ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بصیرت کی انتہائی درجہ کمی ہے اور شعور کی انتہائی درجہ کمی ہے بہت سے معاملات میں ہم بہت بہ بصیرت ہیں ایک درجہ کیلہ خریدنے بہت بہ شعور ہیں صحیح لیکن کتاب خریدنے میں بے شعور ہو جاتے ہیں اور اس سے زیادہ بے شعور ہو جاتے ہیں جب میسیجز جو اس وقت کاروبار چلا ہے جھوٹی روایات گڑھ کے پھیلانے کا غلط نظریات ڈالنے کا ایک ہی کارخانے سے دونوں طرح کی چیزیں نکلتی ہیں ایک ان کے خلاب بولا وہ ان کے خلاب بولنے ہیں وہ دونوں ایک ہی کارخانے سے نکل کے آتی ہیں تو بیجا بحث میں اُلجانا یہ بھی ایک سادش ہے صحیح بیجا بحث میں اُلجانا رہیں گے تو اس میں عوام کو یعنی کیا ایکشن یا ری ایکشن کرنا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور خود آپ کو بھی کبھی کبھی فون آیا وانو صاحب فلاں نے تو ایسا کی سوال کیا ہے اس کا جواب بتا دی اور جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ کیلہ خریدنے کی بصیرت ہے مگر کتاب خریدنے کی نہیں وہ ہم یعنی آپ جیسے لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں اہلی بات یہ ہے کہ خود اپنا شعور بڑھانا چاہیے اور شعور بڑھانے کے ذریعہ بصیرت بڑھانے کے ذریعہ صرف علم ہے علم اکیلہ کافی نہیں ہے علم بڑھانے کے ساتھ ساتھ کردار سازی بھی ضروری ہے بصیرت خالی علم حاصل کرنے سے نہیں آتی دل کی آنکھیں تب کھلتی ہیں جب انسان کے اندر خوف خدا اور خوف آخرت بھی پیدا ہوتا ہے بصیرت اس میں دو طرح دیکھنا ہے ایک آنکھوں سے دیکھنا ہے جو ظاہر تک جاتا ہے اور ایک دل کی دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے جو سچائی تک پہنچاتا ہے بصیرت نام ہے حق کو پہچاننے کا بصیرت نام ہے باطل کو پہچاننے کا بصیرت نام ہے دشمن کو پہچاننے کا بصیرت نام ہے دوست کو پہچاننے کا بریصیرت نام ہے منافق کو پہچاننے کا بریصیرت نام ہے کہ یہ میرا دوست ہے کہ چاپلوسی کر رہا ہے یہ میرا مخلص ہے یا مرے ساتھ داؤں چل رہا ہے اور مجھ سے استفادہ کرنا چاہتا ہے یہ بے بصیرتی ہے جب آدمی ان سب چیزوں کو نہ پہچان سکے دشمن کا پہچاننا بھی بصیرت کے ایک بہت بڑا کام ہے اور اس کے لیے انسان کو بہرحال اتنا شعور ہونا چاہیے کہ دو سو دشمن کے درمیان فرق کر سکے اور جو کیپسول میں مٹھائی کے کیپسول میں جو زہر رکھ کے دیا جا رہا ہے اس کو سمجھ سکے کہ یہ کیپسول نہیں ہے یہ مٹھائی نہیں ہے رزگلہ نہیں اس کے اندر زہر ہے جس طرح سے آج کل ہمارے ملک میں دہشتگردی کے اثارات کے تحت اسٹیشنز پر اور جگہوں پر الٹ ہوتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ کوئی پڑی ہوئی کوئی چیز موبائل ریڈیو کھیلونا چاکلیٹ نہ اٹھائیے گا بم ہو سکتا ہے تو بے بصیرت آدمی بے شعور آدمی وہ سوچے گا موبائل اٹھا لیں لیکن جو بابصیرت ہوگا باشعور ہوگا ذرا سے اس کی سمجھ ہوگی تو پھر وہ ہاتھ نہیں لگائے گا دور جائے گا تو یہی سمجھ ہمارے زندگی کے تمام عاملات پر خاص کر کے دین میں ہونا چاہیے بس یہی باتیں ہیں اور انہی باتوں یعنی ایسے ہی کچھ سوالات ہیں جو آگے آئیں گے مگر ہم اور دوسرا سوال یہ کرنا چاہتے ہیں تقریباً دس پندرہ سال پیچھے پلڑتے ہیں تو ہمارا تو بچپنا ہوگا مگر آپ اس وقت بہت زیادہ میچے اور رہے ہوں گے تو ایک چیز ہم نے اس وقت محسوس کیا تھا کہ ایک ٹائٹل تھا کہ شیعہ مگر اب یہ ہے کہ اس میں سب ٹائٹل ہو گئے ہیں کہ کون والا شیعہ یعنی کہاں جا رہے ہو کون والے شیعہ ہیں یہ والے کون سے ہیں وہ والے کون سے ہیں تو یہ بھی کہیں کچھ سادشوں کے ہم شکار ہوئے ہیں ان کچھ سالوں میں یا پھر وہی ہماری کی ایک ہمارا بھولاپن تھا اور آج ہی کے دور میں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت قابل قابل لوگ پیدا ہوا ہیں نہیں بھولاپن نہیں تھا وہ اس وقت شعور تھا دشمن کی سادشوں کے سمجھنے کا جس کی وجہ سے نہیں ٹکراتے تھے آج شعور کی بہت کمی ہے اور ہمارا علم کتاب تو ہمارے زندگی کا حصہ رہی نہیں گئی ہے صرف سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر ہماری بحث ہوتی ہے ساری بحثیں اس پر ہو جاتی ہیں اور اب تو اشعار بھی دلیل بنائے جاتے ہیں اشعار کے ذریعے عقیدے بنائے درست کرائے جاتے ہیں تو یہ ساری مسئیبتیں آئی ہوئی ہیں دشمن نے ہمیشہ یہ سادش سچی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہونے کے بعد بہت دن نہیں لگے جب حکومت بلکل درباری ماحول میں آگئی حکومت اسلامی اور امیر شام سے لے کے اور پھر اس کے بعد پورے بنی امیہ اور بنی عباس نے شاہی کی ہے اور ہر اقتدار کا کام یہ ہوتا ہے کہ قوم کو بے خبر رکھا جائے جب وہ انصاف نہ کرنا چاہے جب اپنی ذمہ داری آدھا نہ کرنا چاہے تو بے خبر رکھنا بے شعور بنا کے رکھنا اور آپس میں الجھائے رکھنا ٹکرائے رکھنا تاکہ جو ان کے مظالم ہیں ان کی خرابیاں ان کی طرح متوجہ نہ ہو سکے کل بھی بہت فرقے بنے ہیں مسلمانوں میں اور مسلمانوں کے فرقے بننے ایک بات پیغمبہ بھی رشادی ہے تھی ہتتر فرقے اور اس کے بعد ان فرقوں کے پیٹ میں فرقے بنے ہیں ہمارے تشیعیوں کی تاریخ میں بھی ہر امام کی شہدت کے بعد تقریباً کچھ لالچی لوگ وہ اگر امام کے امانت ان کے پاس ہے تو وہ نہ دے نہ پڑے اگلے امام کو اس لیے فرقہ بنا لیتے تھے کچھ اس امید میں بیٹھے ہوتے تھے کہ اب ہم کو امام ہمارا نمائندہ بنایا جب وہ نہیں بنتے تھے تو دنیا پرستی ان کو فرقے پہ لے جاتی تھی حکومت ان سب میں ان کا سپورٹ کرتی تھی ایسے لوگوں کو ڈھونٹی تھی جن میں انحراف کا کوئی پہلو دکھائی دے حکومت میں وہ ادھر اس کو کھینسے لے جاتی تھی حیمت آہرین کے مقابلے میں کردار سازیاں کی گئی افراد کھڑے کیے گئے فرقے کھڑے کیے گئے تارک الدنیا ترک الدنیا اسلام میں ہے نہیں اسلام دنیا اور آخرت دونوں کی آبادی کے مذہب کا نام ہے نام ہے صحیح دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیتا ہے اسلام اسلام میں شادی کرنا ہے اسلام میں آباد گھر بنانا ہے اسلام میں آبادی میں رہنا ہے جنگلوں میں جانا نہیں ہے اسلام میں اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا ہے اما بنعمت رب کا فحدث ہے یہ نہیں ہے کہ ہم آپس کپڑا سوتی کارٹن پہننے کے لائق پیسے ہیں پھر بھی ہم ٹاٹ پہنے ٹہل لے ہیں یہ تقویٰ اسلام میں نہیں ہے ترک دنیا نہیں ہے لیکن عیمہ تاہرین کی سادہ زندگی چونکہ وہ حادی اور رہبر تھے لہذا وہ ہمیشہ کم امت کے کم ترین افراد جیسی زندگی بسر کرتے تھے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو تو اس کے نتیجے من کے مقابلے میں کردار سازیاں کی گئیں اور ایسے افراد کھڑے کیے گئے جو اوپر سے ٹاٹ پہنے ہوتے تھے اندر سے ریشم چھٹے امام کے زندگی کی واقعہ ہے کہ ٹوکا ایک ایسی نہ جو اوپر سے ٹاٹ اور اندر ریشم پہنے تھے امام نے کہا کہ اب تم نے نصیحت کر لی ان نے کہا تو فرزند رسول ہیں آپ کی کیا ہے تو امام نے کہا تم ذرا جو پہنے ہوئے ہٹاؤ تو اندر سے ریشمی کپڑا نکلا اور اوپر سے گھردورہ کپڑا اس کے بعد امام نے کہا دیکھو یہ میں تمہارے لیے پہنے ہوں اور ہٹایا تو اندر جسم کے پاس جو تھا گھردورہ کپڑا تھا تو بنی امیہ اور بنی عباس نے کردار سازیاں بھی کی ہیں افراد سازیاں بھی کی ہیں فرقہ سازیاں بھی کی ہیں نظریات سازیاں بھی کی ہیں خریداریاں بھی کی ہیں پیسے دے کے فتوے بھی دلائے ہیں پیسے دے کے روایتیں بھی گڑھوائی ہیں اس وقت جو بھی ہماری دشمنی بھی لگے ہیں انہوں نے اس دونوں عدوار کی تاریخوں کا متعلق کر کے ان سے جتنی قسم کی چیزیں اس وقت تھی اس سب کو آج کی زبان میں میں کہوں ری فربش کر کے اس کی ڈینٹنگ پھنٹی کر کے آج پھر دوبارہ اسے رائش کرنے کی کوشش کی ہے اسی کے نتیجے میں اب یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کون والے شیعہ ہیں یہ سب شروع ہوا ہے مگر یہ بے خبری کا نتیجہ ہے اور بے شعوری کا نتیجہ ہے اور جو با شعور لوگ ان کے ذمہ داری ہیں کہ جو کچھ تو وہ لوگ ہیں جو سب کچھ جانتے ہوئے کر رہے ہیں وہ لالت کا شکار ہیں دنیا کے نام یا پیسے کا شکار ہیں وہ تو نہیں لیکن جو بے خبری اور جذبات کا شکار ہو کے ان سادسوں کا شکار ہو رہے ہیں ان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے اچھا ایک بات ناظرین میں سے کچھ لوگوں کو ان کے ذہن میں یہ بات چل لیے ہوگی کہ اتنے سارے مذہب پڑے ہوئے ہیں اور اگر دشمنی نکالنا ہے تو بس یہی ایک مذہب پڑا ہوا ہے اسی کے پیچھے پڑے جاؤ تو کیا واقعی یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ بہت سے مذہب ہیں ان پر اٹیک نہ ہو کر کے بس ہمارے ہی مذہب پر اٹیک ہو انہی میں ایسا شوشہ چھوڑا جائے انہی میں ساری پریشانیاں یہ چیزیں ہیں یا کچھ اور معاملہ ہے نہیں یہ بالکل صحیح تجزیہ ہے دیکھئے جو دین کے دشمن ہے ایک بہت بڑی تعداد نہیں ہے لیکن بہت طاقتور ہے وہ جو دنیا کو برائی سے بھڑ دینا چاہتے ہیں اچھا اور اس نظریے کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے جس میں سب سے مشہور نام میسینسٹ ہیں فری میسینسٹ کے نام سے وہ بھڑ دینا چاہتے ہیں دنیا کو برائیوں سے شر سے بھڑ دینا چاہتے ہیں وہ بازار میں بچوں کے کھلونوں سے لے کے بچوں کے کھیل تک جو آج کل بچے موبائل پہ کھیلتے ہیں وہاں سے لے کے فلموں تک کپڑوں کے ڈیزائن تک کھانوں تک کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ان کے اثرات نہ ہو اگر آپ اس وقت بچوں کے گیم دیکھیں گے تو بچوں کے گیم میں آج سے دس پندرہ سال پہلے اب بھی ایک آج چینل بچا ہے لرنین چینل جیسا جو بچوں کو صحیح سلامت چیزیں پہنچا رہا ہے کہ مثلا انوارمنٹ کی ماحول کی فائدت کیسے کریں درخت کیسے بڑھا ہے پھول کیسے ہوگا ہے جانوروں کیسے خیال کریں لیکن آج کل جن گیموں میں بچے لگے رہتے ہیں ہر وقت اس میں آپ دیکھیں گے تو وہ فائرنگ ہے قتل و خون ہے آگ لگا دینا ہے ریس کرنا ہے مار دیا پلٹ دیا توڑ ڈالا پوڑ یعنی اس وقت گیم بھی آپ بچوں کو دیکھیں گے تو ان کو تقریبی تماغ بنایا جا رہا ہے یہ سب دشمنوں کی سازش ہے جب بچپن سے وہ آگ اور خون سے کھیل لائے اور اس نے فائرنگ کر کے لاکھوں ہزاروں لوگ مار ڈالیں گیم میں مقابلہ اس کا ہو رہا ہے کہ تم زیادہ لوگوں کو مار رہے ہو تو اس گیم میں یا میں زیادہ لوگوں کو مار رہا ہوں یا چڑیا اڑڑا یہ نشانہ لگا گیم ہے چڑیا اڑڑا یہ نشانہ لگا رہے ہیں تو خون بہانے کی پریکٹی جب بچپن سے کرائی جا رہی ہے تو بچے کے لیے یہ کھیل بن جائے گا اور کل یہی بچہ آگے بڑھ کے دہشتگرد بھی بن سکتا ہے یہی بچہ قاتل بھی بن سکتا ہے یہی بچہ لٹیرا بھی بن سکتا ہے یہی بچہ محلوں کو آگ بھی لگا سکتا ہے یہ انسانیت کے دشمن ہیں جو انسانوں کی شکل میں ہیں لیکن شیطان پرست ہیں یہ سن نفرتیں پھیلا رہے ہیں نہیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر کے خالی بس نشانہ ہی بنتے رہے ہیں کہ ہم بھی کچھ کر رہے ہیں کہ ہم بھی کچھ ان کے مقابلے میں کچھ ایسی چیزیں بنائیں کہ پھر وہ بھی ایسا کام کریں بچے کی ضرورت یہ ہے دیکھئے کہ اگر ہمارے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں تو ہمیں کوئی بھی منفی چیز ہٹانا ہے تو مضبط چیز اس کی جگہ لانا ہوگی اور آسان کر دیجئے آپ جو پازیٹیو لانا چاہتے ہیں انہیں نگیوٹیو کو ہٹانا ہوگا میں اس کی مثال دیتا ہوں ابھی آپ نے تذکرہ کیا میرا تنظیم مقاطب سے تعلق ہے ہمارا ایک ہمارا ایک نشو اشاعت کو شعبہ کتابیں شائع کرتے ہیں مختلف دورانوں میں اب ہم نے چاہا کہ کتابیں نہیں بلکہ کلچر سے جڑی ہوئی وہ تمام چیزیں جو ایک انسان جو خدا کو مانتا ہے مذہب کو مانتا ہے اتحیس نہیں ہے دین کا دشمن نہیں انسانیت دوست ہے اس کے گھروں میں جو ایسی چیزیں لگی ہیں جو اچھی نہیں ہے انسان کے لیے خاص کر کے مسلمان کے لیے اگر وہاں ہٹانا چاہتے ہیں اگر ہم کسی کے ڈرائنگ روم سے کسی اوریاں یا نیم اوریاں اور یا عورت کے مجسمے کو یا تصویر کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ ہمیں کوئی اور چیز بنا کے دینا ہوگی تاکہ وہاں کوئی اچھی سی سینری لگا دیں کوئی لکڑی کا کوئی ٹکڑا خوبصورت سے آرٹسٹک بنا کے رکھ دیں جس سے میسج بھی نکلے کہ ان چیزوں کی قدر کرو قدرت کی بنا ہوئی چیزوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ غلط چیز ہٹ جائے تو ان کی سازشیں تو دنیا کے سامنے ہیں لیکن ہماری صلاحیتیں بھی کم ہیں اور ان صلاحیتوں کا رخ اصلاح کی طرف ہونے کے بجائے بازار کی طرف ہو جاتا ہے ہمارے جوان جو میری بات کو سن رہے ہوں ان کی ضرورت ہے کہ اگر وہ انیمیشن سے واقف ہیں تو ایسی موویاں بچوں کے لیے بنائیں ایسے گیم بنائیں جو انہیں ان گیموں سے نجات دیں جو انہیں درشتگر بنانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں اس کی جگہ پر تھوڑے بہت گیم میں نے دیکھے ہیں جو اس طرح کی چیزیں بنی ہیں لیکن ان کو ٹھیک سے مارکٹ میں پہنچایا بھی نہیں گیا اور پھر روکا بھی جا رہا ہے کوئی اچھی چیز بنتی اسے آنے بھی نہیں دیا جاتا ہے بیٹری سے چلنے والی کار کب سے تیار ہے لیکن مارکٹ میں نہیں آ پا رہی ہے اور شور مچا ہوا ہے کہ آلودگی بہت بن گئی فضا میں تو بھائی جب کار ہے تو آنے دو لیکن وہ لابیز ہوتی ہیں جو یہ حرکتیں کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے آگے نہیں آباتی چیزیں یہاں پہ آپ دالی ان باتوں پر خاص کر پھر آپ کو علی بات دو رہا ہوں کہ نوجوان اگر سن رہے ہوں تو بزرگوں کے ذہنوں سے تو نہیں مگر ہم نے محسوس کیا ہے کہ نوجوانوں چاہے وہ لڑکیوں یا لڑکیاں ان کے ذہنوں سے ان چار پانچ سالوں میں اگر دیکھا جائے خاص کر ان چار پانچ سالوں میں علماء کی جو احترام اور ان کی جو محبت تھی وہ کھیش کر کے نفرت میں بدلی جا رہی ہے اور اس میں وہی بات وہی ہے کہ ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے تو اب یہ گروپ والا ہے تو پھر وہ گروپ والا ہے ان کے پروگرام میں ہم نہیں جائیں گے ان کے گروپ کا جو بھی ہو چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ یعنی کسی بھی شعبے کا آدمی ہو وہ بہت برا ہے ہمارے یہاں کا کم پڑھا لکھا کیوں نہ ہو مگر سر آکھوں پر ہے میں پھر بھئی کہوں گا کہ یہ سب بے شعوری اور بے بسیرتی کے نتیجہ ہے دیکھئے ایک سادش صدر اسلام سے چلی اہلِ بیت صدور کرنے کی صدور جب اس دنیا سے جا رہتے تو کہے گئے تھے میں تو آئے درمیان دو برابر کی قیمتی چیزیں چھوڑ کی جا رہا ہوں قرآن اور اہلِ بیت اور جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گئے یہ کبھی گمراہ نہیں ہو گئے تو قرآن کو بھی سراحت کے ساتھ ہاتھوں سے نہیں لیا جا سکتا تھا قرآن ہاتھوں میں دیا گیا مگر دے کے بھی نہیں دیا گیا یعنی قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا قرآن کو یاد کرنا یہ سب اچھی چیزیں ہیں مگر اسی میں لگا جئے لیکن صرف اتنے میں لگ جائیں قرآن کو سمجھنا قرآن میں جی لکھا اس پر عمل کرنا قرآن پر سمجھنے پر زور دینا اس پر اتی توجہ نہیں دی گئی اور اہل بیت سے تو بالکل فاصلہ پیدا کرا دیا گیا حکومتوں نے ان کو خانہ قید رکھا ان کے رسکر اپابندی لگائی گئی ان کے نام پر لینے والوں کو قتل کیا گیا تو یہ پرانی بات ہے دشمن کو پتا ہے کہ ان سے قریب آئیں گے تو صدر جائیں گے زیادہ صدرنے نہیں دینا ہے تو ان سے دور رکھنا ہے آج اثر غیبت میں ان کی نیابت مراجعہ تقلید کرتے ہیں جو سب سے زیادہ ماہر ہیں علم دین میں قرآن اور حدیث احکام خدا کے سمجھنے میں دشمن نے بھی پہچان لیا ہے کہ جب تک یہ مرجعیت کا نظام باقی ہے ان میں ایک آور قرار رہے گا لہٰذا مرجعیت کے نظام کو توڑنا ہے اشتہاد اور تقلید کے مسئلے کھڑا کرنا بحث کرنا اور اس کی مخالفت کرنا اور ترہ ترہ کے نظریات اس کے مقابلے میں جو مردہ ہو چکے اور جب اٹھے بھی تھے تب بھی وہ اہل علم تھے صحیح جسے ہمارے شیعوں کے درمیان اخباری ہیں مسئلہ اخباریت ہے جو اخباری حضرات ہمارے علمات اہل علم تھے بس تھوڑا سے مسئلہ شعور کا تھا کہ انہوں نے یہ اتمنان ان کو یہ اتمنان ہو گیا تھا کہ جو روایت بھی ہمارے حدیث کی کتاب میں لکھی ہے وہ معتبر ہے اچھا تو انہوں نے سب کو معصوم کی بات مان کے اور سب پہ عمل کیا لیکن ان کے مقابلے میں جو فقہ ہیں انہوں نے محسوس کیا اور دیکھا اور سچ دیکھا کہ ساری روایتیں محطبر نہیں ہیں ایسی امنے سامنے کی اپوزٹ روایات بھی ہیں کہ دونوں باتیں معصوم کا ارشاد ہو ہی نہیں سکتی تو جب وہ اندر گئے تو پھر یہ بھی صدیوں سے ہو رہا تھا تو پتا چلا کہ یہاں راوی بھی جھوٹے ہیں یہاں روایتیں بھی جھوٹی ہیں تو اب ہر روایت محطبر نہیں ہے تو پھر اس کے پر رکنے کی اصغل بنائے گئے اور ان سے احکام کو اس وقت کے حکام کو برہراس ان روایات کے الفاظ سے سمجھا جا سکتا ہے لیکن جب زمانہ ترقی کرے مثلا آج اسٹیم سیلز کا مسئلہ ہے بدن سے اسٹیم سیلز نکلتا ہے جس کے ذریعے میرا جیسا دوسرا انسان وجود میں آ سکتا ہے ابھی میٹیکل سائنس قانون نے اجازت اس کی نہیں دی ہے اور نہ کیا جا سکتا ہے لیکن اسٹیم سیلز کے طرح مثلا کڈنی دوبارہ بن سکتی ہے میں نے خود ابھی اپنے گھٹنے کی سرجری کرائی ہے اسٹیم سیلز تریپی کے طرح اس میں ایک سالوہ تقریبا میری جو ڈھڈی ڈیمج ہوگی دھیرے دھیرے بن گئی ہے تو اب یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے آج کے اسٹیم سیلز کا یوز جائز ہے کہ نہیں کون مطلب ہے معصوم کے دور میں تو یہ چیز تھی نہیں کہ ان سے سیدیس کے بارے ہم پوچھا گیا لیکن معصوم کے ارشادات میں وہ اصول ہیں جن اصولوں سے ان نتائج کو نکالا جا سکتا ہے تو خالی روایات میں جو لکھا ہوتا ہی کریں گے اس سے عقل کا استعمال کر کے اس سے نتیجے نہیں نکالیں گے اگر یہ کر دیں گے تو مذہب جمعوت کا شکار ہو جائے گا اور پھر ہم کو کوئی حق واقعی نہیں رہ جاتا کہ ہم کہیں کہ چار ہی فقہیں مسلمان بھائیوں کے ہاں کیوں ہیں کیوں صدیوں پہلے جو مشتہت تھا اس کے بعد چاہے وہ امام ابن مہنیفہ رہے ہیں چاہے امام شافعی اس کے بعد کسی کو حق استحاد کیوں باقی نہیں رہ گیا پھر ہمیں بھی یہ کہنے کہ حق باقی نہیں رہ جاتا ہمارے ہاں استحاد ہے استحاد کے نتیجے میں تفقہ ہے یعنی دین سمجھنا ہے اور روایات سے سمجھا جانا ہے تو یہ ایک کوشش کی گئی مرجعیت کو ختم کرنے کی ایک مرکز پر نہ رہ رہے پائیں اب چونکہ اس میں مرجع سے دور کرنا ہے لہٰذا وہ تو ہے نہیں ہے کہ اس سے متنفر سیدھے کر دیں لہٰذا ان کے ان کے بہت نشلی سطح کے افراد ہم جیسے جو اپنے مرجع اور عالم وقت کے مقابلے میں ذرہ ہیں وافتاب ہیں ہم جیسوں کو اصلی نقلی ہر طرح کے بنا کے ان کی غلطیوں ان کی علمی لغزشوں یا ان کے نام لغزشیں منصوب کر کے یا انہیں بدنام کر کے متنفر کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ نفرت مراجع تک منتقل کی ابھی آپ دیکھئے دو چار دن سے کیا ہو رہا ہے ایک امامہ اور عباق عبا پہن کے ایک آدمی ڈانس کر رہا ہے فلور پہ دیکھ لائے جا رہا ہے اگر ذرا سے کوئی بے شعور ہوگا کہہ گا لی جیسا ہم کو منع کرتے ہیں خود کر رہے ہیں لیکن ذرا سے بے شعور ہوگا تو کہہ گا نہیں یہ نقلی لباس ہے اور نقلی آدمی ہے یہ سادش ہے اور اس سادش کا ایک حصہ ہے وہ قطن متاثر نہیں ہوگا کوشش یہ کی جارہی ہے بڑی حساس مسائل ہیں جن کے ذریعے نوجوانوں بیکایا گیا نجانے کیسے دماغوں مٹھا دیا گیا ہے کہ جن علماء کی کتابوں کو پڑھ کے پھر مجلسیں پڑھتے ہیں ان کے اردو ترجموں کو پڑھ کے بھی پڑھتے ہیں ان کتابوں کو پڑھ کے کتابیں اردو میں لکھ کے ان کو پڑھ کے جو مجلسیں پڑھ رہے ہیں ان کی مجلسیں سن کے مجلسیں پڑھنے والے آپ کے عقائد بنادنے کا ذریعہ بن گئے اور جنہوں نے وہ کتابیں لکھی ہیں آپ کہتے ہیں ان علماء کا عقیدہ درست نہیں ہے عجیب و غریب بات ہے کہ فقہ اور علماء اور احوزہ اہل میں قوم و لجف کے تعلیم یافتہ افراد کا عقیدہ درست نہیں ہے اور ہمارے عوام الناس جو اب اردو بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ عقیدے کمام اللہ ہمارا عقیدہ درست ہے ان کا عقیدہ درست نہیں ہے بہر آسان جی یہ بے شعوری ہے بے شعوری ہے ناظرین دیکھئے وقت ضرور تمام ہو گیا مگر یہ جو اشارے دیے جا رہے ہیں وہ آپ بہت کچھ سمجھ رہے ہوں گے تو ذرا سا اپنی آنکھوں کو کھولیے اور دیکھشی کی سماج اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ اس طرح سے ہمیں واقعی کیپسول میں زہر دیا جا رہا ہے اور ہم اسے کچھ نیٹھی چیز سمجھ کر کے کھاتے چلے جا رہے ہیں اور گمراہی میں بلکل ہم لوگ آگے بڑتے چلے جا رہے ہیں اور دشمن پورے طرف چاروں طرف سے ہم پر اٹیک کر رہا ہے اور اس لباس میں اور اس طریقے سے کر رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی اچھی چیز ایجاد کی جا رہی ہے اور بہت اچھا ہو رہا ہے اور یہ بھی پروگرام اور وہ بھی پروگرام ان کا آنا اور ان کا آنا تو یہ بھی اشارے ہیں انشاءاللہ اس کی تشریح جو ہے اگلے اپیسوڈ میں کی جائے گی مولانا صاحب کے ساتھ میں تو فیلحال ایجادت دیجئے انشاءاللہ ملقات ہوگی خود حافظ